اللہ اکبر اللہ اکبر اور وضوح اور طہارت ہر چیز میں کتاہی برتے نہ وضوح کا دھیان ہے نہ نماز کے وقت کا دھیان ہے نہ نماز اور وضوح کی حدود کا دھیان ہے یہ لوگ دراصل اپنے نفس پر ظلم و ستم ڈھانے والی نماز ادا کرتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو وضوح طہارت نماز کے اوقات ظاہری حدود اور ارکان کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن دل کے وسوسوں سے اور افکار سے مغلوب ہو کر شکست خردہ ہو جاتے ہیں تیسری قسم ان نمازیوں کی ہے جو نماز کے حدود اور ارکان کی محافظت کرتے ہیں وسوسوں کو دل سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اپنے دشمن شیطان لعین کو نماز میں چوری کرنے سے روکتے ہیں اس طرح بیعق وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں چوتھی قسم ان نمازیوں کیوں جو نماز کے ارکان اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں جن کے دل اس کے حدود اور حقوق کی ریایت میں پوری طرح سے مستغرق رہتے ہیں تاکہ اس میں کچھ نقص نہ رہ جائے یعنی وہ اس کے کمال کا حق ادا کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں اور نماز کے دوران حضوری قلب کے سطح اللہ کی عبادت کرتے ہیں پانچمیں قسم ان نمازیوں کی ہے جو نماز تو اچھی طرح پڑھتے ہیں لیکن اپنا دل نکال کر اپنے رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں یعنی پورے دھیان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں اور جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں جن کے دل کے پیالے اللہ کی محبت سے لبریز رہتے ہیں جنہیں نماز میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کے سامنے ہے وہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں تو رب کے اور اس بندے کے درمیان حجاب اٹھ جاتا ہے یعنی وہ نمازی ہیں جن کو اپنی نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے جن کے نفسوں کو صلاح سے راحت ملتی ہے اور جو اس میں پوری طرح اپنے رب کے ساتھ مشغول رہتے ہیں تو دیکھئے پہلی قسم کے لوگ سزا کے لائق ہیں دوسری قسم کے لوگ ماخزے اور محاسبے کے لائق ہیں تیسری قسم کے لوگوں کی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ کوشش بڑھ گئی چوتھے قسم کے لوگوں کو ثواب ملے گا یاد رکھئے گا چوتھے درجے میں آنکھیں ثواب ملتا ہے اور پانچمیں قسم کے لوگ اپنے رب کا قرب پائیں گے ایسے ہی لوگ ہیں جن کی آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور آخرت میں رب کائنات کا قرب پاتے ہیں ان کی آنکھیں دنیا میں بھی ٹھنڈی رہیں گی اور اپنے رب سے قربت محسوس کریں گی پھر اس سے دنیا کی تمام آنکھیں ٹھنڈک پائیں گی اور جن کی آنکھیں تقرب الہی کے ذریعے ٹھنڈک حاصل نہ کر سکیں ان کی روح دنیا میں حسرت افسوس کے ساتھ رخصت ہوں گی تو صلات میں خوشو دل کا عمل ہے خوشو دل سے ہوتا ہے اس میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی اسی لئے خوشو کرنے والوں کے درجات بتائے گئے کچھ خوشو کرنے والے تو ایسے ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوشو کرنے والوں میں شامل کر لے ہمارے گناہوں کو موف کرے خوشو والی نمازیں ہمیں نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين